اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے فارمز آف دی ایکسپنیشن فرمکشن تک پڑھا تھا پریویس لیکچر میں آج والے لیکچر میں ہم لوگ میتھمیٹیکل انسائٹ اس میں ہمارے پاس ڈبلنگ ٹائم اینڈ ہاف لائف ٹائم فارمولاز کے بارے میں پڑھیں گے یہاں تو ہم نے ایکویشنز نکالی تھی لیکن اب یہاں پہ ہم فارمولاز نکالیں گے ٹی ڈبلنگ ٹائم کا فارمولا ایڈ ہاف لائف ٹائم کا جو ہاف لائف کا فارمولے نکالیں گے ٹھیک ہوگے یہ چیزیں میں نے یہاں پہ پیج پہ لکھی ہوئے ہیں پیج میں آپ لوگ کو کلیر کروا لیتا ہوں کیونکہ پیچھے ہم نے لکھا تھا اگر ٹی کو ہم کیا لیتے ہیں ٹی ڈبل لیں گے اور اس کی جو انیشل ویلی ہوگی وہ کیا لیں گے ہم ٹوائس لیں گے یا پھر ہم لکھتے ہیں یہ سبسٹیوٹ کریں گے دیز ویلیوز انٹو دی ایکسپنینشل ایکویشن جو ہم نے پیچھے ایکسپنینشل ایکویشن نکالی تو اس میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹو کیو نارڈ اس ایکوال ٹو کیو نارڈ کراس ون پلس آر ٹی ڈبل ڈیوائیڈنگ بوز سائیڈز بے کیو نارڈ کیو نارڈ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی چیز آئی ہے کیو نارڈ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا ٹی ڈیوائیڈ ایکوال ٹو اب ہم نے کیا نکالنا ہے ٹی ڈیوائیڈ نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا پیچھے ہم نے کوسٹنز کیے تھے جب ہم نے کہا تھے کہ سال فار ایکس جب ہم نے ایکس کو یعنی ایکس کی ویلیو نکالنے کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیکنگ بوز سائیڈز بے لاغ لے لیتے ہیں تو یہاں بھی جب ہم نے کیا کرنا ہے ٹی ڈیوائیڈ نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے لاغ لیلنگ بوز سائیڈز تو ٹو سالف دی ایکویشن فار ڈیوائیڈ ٹائم ٹیکنگ لاغ آن آ بوز سائیڈز لاغ ٹین سوری لاغ ون پلس آر ٹی ڈیوائیڈ اس کی پاور جو ہے پی ویت بیس ٹین اس ایکول ٹو لاغ ٹو ویت بیس ٹین اس کو ایسے پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پراپرٹی ہوتی ہے ہم نے پیچھے دو پراپرٹی پڑی تھے اگر ایسے ہمارے پاس کنڈیشن آجائے لاغ لیتا ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں ایکس لاغ یہ والی جو پاور ہوتی ہے یہ کیا ہو جاتی ہے ملٹی پلی جو ہوتی ہے تو لاغ اے ویت بیس ٹین تو یہاں سے ازلی ہمارے پاس یہ چیز آجائے گے یہ والی جو ہے یہ ملٹی پلی ہو جائے گے بیٹی ڈبل لاغ ٹین لاغ ون پلس آر ویت بیس ٹین یہ میں نے تھوڑا سا اوپر ادھر لکھ دیا یہ یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں لاغ ٹو ویت بیس ٹین تو یہاں سے ٹی ڈبل کی ازلی ہم کیا لکھ لیتے ہیں ویلیو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم ایکویشن اے کا نام دے جاتے ہیں آگے ہم نے کیا چیز نکال لی ہے ٹی ہاف نکال لی ہے یہ دیکھیں فائنڈ ڈی ہاف لائف اور ایکسپنینشل ڈیکی اب یہاں پہ کیا ہوگا جو ایکسپنینشلی کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا جب ہم ہاف کی بات کرتے ہیں سٹارٹ میں ہم نے جب ایکسپنینشل فنکشنز کو ڈیفائن کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ وہ انکریز ہو رہا تھا ایکسپنینشلی پھر کرافٹ ڈیکریز ہو رہا تھا ٹھیک ہوگیا وہاں میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے ویسے بھی کلیئر کروا دیا تھا تو پوٹ اب ہم کیو کی جگہ پہلے ہم نے کیا پوٹ کیا تھا ٹو کیو ناٹ اب یہاں پہ کیا پوٹ کریں گے ہاف کریں گے ون بھی ٹو کیو ناٹ ان ٹی کی جگہ وہاں پہ ہم نے ٹی ڈبل لکھا تھا اب یہاں پہ لکھیں گے ٹی ہاف ٹین انسٹیڈ آف لاغ ٹو ویڈ بیس ٹین یعنی ٹو کی وجہ ہم کیا لیں گے ون بی ٹو تی ریزولٹ اس کیا ہے ٹی ہاف لاغ ٹین لاغ ون بی ٹو ویڈ بیس ٹین اور لاغ ون پلس آر ویڈ بیس ٹین پھر اس کو مزید سمپلیفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ون بی ٹو ہے اگر ٹو کو اوپر لے جائیں گے تو منس ون آ جاڑا پھر ہمارا پر یہ والی پراپرٹی آ جاتی یہ دوبارہ یوز ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا یہ جو ہم کریں گے تو منس ون یہ کیا آ جائے گا منس باہر آ جائے گا یہی ویڈیو ہم کیا پٹ کر دیں گے ٹی ہاف میں تو یہ دیکھیں ہمارا پر کیا آ جائے گا یہ منس باہر آ جائے گا یہ ہمارا پر ٹی ہاف کی ویڈیو آ جائے گی اس کو ایکویشن بی کا نام دے دیں اب بک میں دیکھ رہی تھے تھوڑا سا بک میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ دیکھو اس نے کہہ remember that r is negative for exponential decay وہ کہتے ہیں آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے کہ r اگر negative ہے for exponential decay تو so 1 plus r is less than 1 تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس میں ہمارے پاس 1 plus جو r ہوگا وہ less ہوگا 1 سے اگر ہمارے پاس exponentially کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے for example if r is equal to ہمارے پاس minus 0.05 تو then 1 plus r کی جگہ ہم یہ put کرتے ہیں minus 0.05 تو ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں 0.95 تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہوگا 1 سے کام ہوگا because the log of number of a number between 0 and 1 کیونکہ وہ کہتا ہے کہ log 0 اور 1 کے درمیان جو ہم log لیتے ہیں numbers کا وہ کیا آتے ہیں negative آتا ہے the formula gives a positive value for the half life تو half life کے لئے کیا ہوگا یہ positive value ہوگا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ clear ہو گیا ہوگا اب جو next ہمارے پاس topic ہے وہ پڑھنے والا ہے inflation inflation کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی اب یہاں پہ یہ جو اس نے دو تین لائنیں لیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ مہنگائی کو بھی ہم exponentially functions کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ r کو کیا لے رہا ہے وہاں پہ ہم نے fractionally اس کو growth لیا تھا یہاں پہ وہ r کو کیا کہہ رہا ہے کہ is the rate of represent the rate of inflation اب وہ مہنگائی کی rate میں لے گا کہ r کو کیا ہوگا جو وہ مہنگائی کی rate میں لے گا اور inflation کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی اس کو اب ہم مہنگائی کو بھی exponentially طور پر دیکھ سکتے ہیں آگے جو ہمارے پاس example ہے example number 4 اس میں وہ کیا کہنا چاہا رہا ہے اس کا answer کیا ہے monthly and annual inflation rates وہ کہہ رہا ہے کہ monthly اور annual جو مہنگائی ہے اس کا rates اس کے بارے میں example ہم اس کو دیکھتے ہیں suppose that for a particular month in a particular country وہ کہتا ہے suppose فرض کریں ایک خاص مہینے میں ایک خاص جگہ particular country ایک خاص ملک the monthly rate of inflation is 0.8% وہ کہہ رہا ہے اس کا جو monthly مہنگائی ہے اس کی جو شرعہ ہے وہ کتنی ہے 0.8% what is the annual rate of inflation وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس نے کہا ہے کہ ایک منت یعنی پر منت وہ کہہ رہا ہے 0.8% وہ کہتا ہے کہ annual rate of inflation یعنی سال کے آخری مہینے میں اس کی مہنگائی کتنی ہوگی rate کیا ہوگا مہنگائی کا annual rate is the annual rate 12 times the monthly rate وہ کہتا ہے کہ monthly rate سے جو annual rate وہ 12 times ہے ٹھیک ہو گیا explain اب ہم نے اس کو explain کرنا ہے سمپل سی یہ example ہے بس تھوڑا سا آپ لوگ کو سمجھنا ہے وہ write an exponential function for the inflation وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک exponential function write کرنا ہے for the inflation مہنگائی کے لیے by letting اب ہم کوئی چیز let کرتے ہیں let کر رہے ہیں کہ q not represent a price at time t is equal to 0 یہ جو q not ہے یہ کس کو represent کر رہے ہیں at price at a time t جب t کیا ہو 0 ہو and پھر ہمار پاس جو q represent a price t month later اور یہ جو ہمار پاس q not ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے a price t اور t کونس یہ خاص month جو ہم جس month کی ہم last والے month کی نکالنا چاہیں گے جس سے ہمیں annual rate کا پتہ چال جائے گا using the monthly inflation rate r is equal to 0.8% جب اس ہم decimal میں نکالیں گے instruction نکالیں گے تو کیا جائے گا 0.8% over 100% کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 0.008 وہی ہے اب یہ value یہاں پہ put کر دیں گے q is equal q not cross one plus r power t اب یہاں پہ میں ابنوں گے ایک بات clear کرواتا جاؤ یہ جو اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس q not ہے اس کی کوئی اس نے ہمیں کوئی fix value نہیں دی ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ q not cross one plus zero 0.008 power t یہ دیکھیں یہ آگے اب t کو کیا جب ہم نے کہا ہے r ہمارے پاس month میں ہے ٹھیک ہو گا پر month کی اس نے بات کی ہے تو اس کا مطلب t کو بھی ہم month میں لیں گے تو t کی value ہمارے پاس کیا جب ہم نے annual سال کی بات کی تو t کی value ہمارے پاس 12 آ جائے گی ٹھیک ہو گا therefore to find the annual inflation rate that t is equal to 12 into the equation we find the price q after 12 months یہ دیکھ یہاں پہ value put کریں تو ہمارے پاس کیا جگہ 1.1 q not یہاں پہ اس نے کوئی value fix نہیں تو ہم یہاں پہ کوئی value پہ اس کی put کر سکتے ہیں the price after one year is 1.1 times the initial price which means annual inflation rate of 10% اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی annual مہنگائی ہے سال کی جو مہنگائی ہے کتنی ریٹ سے ہے 10% to note that this annual rate is more than 12 times in month لے ریٹ یا پھر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 12 cross 0.8 9.6 پر آگے بھی دو دن بات ہے اس کے example دینا چاہا رہا ہے اس کے exponentially مہنگائی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس example کے آپ کو clear ہو گئی ہوگی اب جو next اس نے topic ہے ہمارے پاس environment and resources environmental کا مطلب ہے environment محولیات محول and resources کا مطلب اس کو بھی کس کی نظر میں دیکھنا چاہ رہا ہے exponential functions کے بار اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ نے خود read کر لینے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ آپ لوگ اس کو read کر لیجئے گا امید ہے کہ آپ لوگ کو lecture clear ہو گیا ہو گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹس میں ضرور کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آرہا ہو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا میرا نمبر وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے بھی مجھ سے رابطہ کر کے کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگ کو سمجھ نہ آرہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں نیکس سیکچل کے لئے تب تک اللہ حافظ